اسلام علیکم ٹینتھ کلاس امیدہ سٹوڈنٹ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سوفٹ اینڈ ہارڈ وارٹر آپ نے پڑھ لیا کس وجہ سے کہ جو وارٹر اس میں ہارڈنیس آتی ہے اس کی ریزنز آپ نے دیکھ لیں کہ وارٹر میں جب کیلشیم ایگریشیم کی آئین کے ساتھ جو اس کے ڈائیویلنٹ آئین ہیں سلفیٹ اور کلورائیڈ بائی کاربونیٹ اور کاربونیٹ کے آئین موجود ہوتے ہیں تو وہ وارٹر کی ہارڈنیس کی ریزن ہے آج ہم جو ہے آج کا ٹاپک وہ ہے کہ ٹائپس آف ہارڈنیس آف وارٹر ہارڈنیس آف ٹو ٹائپس ایک میں ہوتی ہوتی ٹیمپری ہارڈنیس یہ بکاوز آف پریزنس آف ہارڈنیس آف ہارڈنیس آف بائی کاربونیٹ آف کیلشیم آئین آئین یعنی وارٹر میں اگر کلشیم اگنیشیم کے بائی کاربونیٹس ہوں بائی کاربونیٹس کا مطلب ہے اگر ایج سی او تھری مائنس ون اگر کلشیم اگنیشیم کے ساتھ ہوگا تو یہ اس کی ٹیمپری ہارڈنیس ہوگی باقی سیکنڈ نمبر پر مانیٹ ہارڈنیس آف ہارڈنیس آف سلفیٹس ایس او فور مائنس ٹو اور جو یہ کلورائیٹس ہوں گے اگر کلشیم مائنیشیم کے سلفیٹ اور کلورائیٹس ہوں گے تو یہ اس کی پرمنیٹ ہارڈنیس کی ریزن ہوگی پھر اگلا ٹاپک ہے میٹھرز اور ریموونگ ہارڈنیس سب سے پہلے انہیں وارٹر سوفنگ کی آپ کو ڈیفنیشن دیئے تا ریمووال مائنگیشیم آئین کیلشیم آئینز وچہ ریسپونس با فور دا ہارڈنیس اس کالڈ وارٹر سوفنگ یعنی وارٹر میں سے جب کیلشیم اگنیشیم آئین ریموو ہو جائیں گے تو وہ جو ہوگا پروسیس وہ بے شمار اس کے ہوں گے پروسیس لیکن جو بھی اس کا میتھرڈ ہوگا اس میتھرڈ کو کہتے ہیں وارٹر سوفنگ اسی طرح اگر وارٹر کی ہارڈنیس کی ان کی ٹائپس جو ہیں وہ ٹو ہیں تو ان کے ریمووال کے میتھرڈ بھی پھر الیدہ الیدہ ہیں اگر ٹیمپریری ہارڈنیس ہے تو اس کے ریمووال کے میتھرڈ الیدہ ہیں اور اگر اگر پرمنیت ہارڈنیس ہے تو اس کے ریمووال کے میتھرڈ اس کے ڈیفرینٹ ہے آج ہم نے ٹیمپریری ہارڈنیس کی ریمووال دیکھنی ہے جو ٹیمپریری ہارڈنیس ہے یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں عام جو پانی ہم اپنے پینے کے لیے تو اس مانگ کرتے آج کر فیلٹری یوز ہوتا ہے یا جو پانی کو زیادہ تر ہم جن فیملیز میں فیلٹر نہیں ہے یہ فورڈ نہیں کر سکتے وہ جو وارٹر ہے اس کی بوائلنگ کر لیتے ہیں یہ وارٹر کی ہارڈنیس کو ریموو کرنے کا سب سے ایزی میتھڈ ہے آپ کی بک میں لکھا ہے کہ ٹیمپری ہارڈنیس اور وارٹر is easily removed by boiling water on boiling calcium bicarbonate cah co3 hole to decompose to produce in soluble calcium carbonate which to precipitate out of the solution اب جو پانی ہمارے پاس ہے جو ہم نے اپنے گھر میں اپنی ٹیپ سے نکالا وہ پانی دیکھنے میں صاف اگر ہمیں لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس پانی میں کیلشیم بائی کاربونیٹ ہے جو کہ پڑ چکے ہیں کے کیلشیم بائی کاربونیٹ جو ہوتے ہیں water solubal ہوتے ہیں کل کے ٹاپک میں تھا وہ چینج ہو جاتے ہیں water solubal پہلے جو کاربونیٹ ہوتے ہیں وہ insoluble ہوتے ہیں لیکن جب وہ چینج ہو جاتے ہیں تو water solubal وہ بائی کاربونیٹس میں جانج ہو جاتے ہیں تو جو پانی ہم اپنے گھر میں پینے کے لئے استعمال کر رہے ہیں وہ پانی دیکھنے میں صاف ہے اس پانی میں کیلشیم بائی کاربونیٹ کے سالٹس موجود ہیں لیکن جب ہم اس پانی کو اسے بوائل کرتے ہیں تو بوائل کرنے سے یہ ایرو کا سائن مطلب ہم نے اس کو ہیٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے جو کیلشیم بائی کاربونیٹ یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی دیکمپوزیشن ہو جاتی ہے دیکمپوزیشن ہونے کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے سی اے سی او تھری میں ایچ ٹو او اینڈ وارٹر میں جو کاربون ڈائیک سائیڈ ہے یہ تو ایئر میں نکل جائے گی ایئر میں سکیپ آؤٹ ہو جائے گی پیچھے پیچھے پانی رہ جائے گا اور پانی کے اوپر آپ دیکھیں جس پانی کو بھی آپ اوبالتے ہیں یا چائے بنانے کے لیے آپ جو پانی تھوڑا سا بھی زیادہ اوبل جائے تو اس کے اوپر سفید رنگ کے ایک مٹیریل سالیڈ مٹیریل سے آ جاتا ہے یا اوبلے ہوئے پانی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں پانی کے اوپر سفید رنگ کے سالٹ سے آ جاتا ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے جو اوبالنے سے پانی میں سے الیدہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ پانی ہم پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہم اس پانی کو اگر اس کو چھان لیں کسی مل مل کا جو کپڑا ہے اسے چھان کے پھر ہم اپنے جو بھی جو کنٹینر ہے جس میں ہم نے ڈالنے اگر ہم اس میں ڈالیں پانی میں سے پھر جو کیلشیم کاربونیٹ جو انسول بے فارم میں لیدہ ہو گیا ہے وہ پانی سے لیدہ ہو جائے گا اور بعد میں ہمارے پاس جو پینے کے لیے بلکل صاف آئے گا پانی یہ پانی کی جو ہوتی ہوتی تیمپریری ہارڈنیس اس کی ریموول کا سب سے آسان طریق ہے سیکنڈ میتھر جو ہوتا ہے اپنے کلاکز میتھر میں کیمیکل میتھر کو ریموول کرنے کے لیے ہم ایک اس میں ایک کیمیکل ڈالتے ہیں جس کو کہتے ہیں سلیک لائن یا کیلشیم ہائیڈرو آگسائیڈ اس کی ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے کیلکولیٹڈ اماؤنٹ آف لائن واتر ایس ایڈیڈ ٹو 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 ٹیمپری ہارڈ واتر اس کے اندر ڈالتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ پانی اپالنے کے لیے تو کوئی رینج نہیں ہے ہم نے پانی لیا اس کو چولے کو پر رکھا اور اس کو اپال لیا لیکن اگر ہم نے یہ وہاں اپنا ہے تو اس میں ایک شرط ہے کہ آپ نے کتنا پانی لیا اور اس کے اندر لائم سٹون یا سلیک لائم آپ نے کتنا ڈالنے اگر آپ یہ مٹیریر آپ یہ لیں گے تو اس کے ساتھ انسٹرکشن بھی ہوں گی کہ اتنے اتنے گیٹر یا اتنے گیلن وارٹر ہے تو آپ نے اس میں اتنا سلیک لائم آپ نے ڈالنے یہ اماؤنٹ اس کی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اگر کیلکولیٹڈ نہ ہو بغیر دیکھیں اس میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ پانی کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا تو وہ اس میں لکھا ہے کہ اگر ٹیمپریری ہارڈ بارٹر میں میگنیشن بائی کاربنیٹ ہے اس میں ہم نے سلیک لائم اگر ڈالیں گے تو اس میں بھی ایسی ہوگا کہ وارٹر میں یہ جو آئینز ہیں ایم جی سی او تھری اور سی اے سی او تھری یہ الیدہ ہو جائیں گے یہ وارٹر انسولیبل ہیں اور یہ پانی کے اوپر آ جائیں گے جس طرح سفید رنگ کا میں نے آپ کو بتایا سالٹ آ جائیں گے اس کو بعد میں جب سٹرین ہم کر لیں گے تو یہ الیدہ ہو جائیں گے اسی طرح اگر جو پانی میں کیلشیم بائی کاربنیٹ موجود ہے اس میں ہم نے سلیک لائن ہم نے ڈالا تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ وارٹر کے اوپر کیلشیم کاربنیٹ آ جائے گا وہ وارٹر سے ہم اس کو سٹرنگ کر کے الیدہ کر لیں گے تو پانی ہے وہ ساف ہو جائے گا ترس وانس در میکنیشیم کیلشیم آئین اگر پریسپلیٹ ہو جائیں گے تو وارٹر بیکمز سوفٹ پانی جو ہے اس کے ہارڈنیس ختم ہو جائے گی وہ پانی سوفٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو اسے پی سکیں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پانی کی ہارڈنیس کی ریزین ہے اس میں ایک وقت میں ایک آئین بھی ہو سکتا ہے اور ایک وقت میں دونوں سالٹ بھی انہوں نے آپ کی بک میں دونوں اگزیمپلز میں یہ ہی بتایا ہے کی اگر یہ بوائلنگ والا جو پانی ہم نے لیا ہے اس میں کیلشیم بائی کاربونیٹ بھی ہو سکتا ہے میگنیشیم بائی کاربونیٹ بھی ہو سکتا ہے ور ایک وقت میں دونوں بھی ہو سکتے ہیں گا אותem انہوں نے ٹھوْ نسے سیکنڈ اگزیمپلز میں بتایا کہ اس میں ہم نے ہم نے اس میں دونوں سالٹ ہو'سہم نے ہم نے س smash lime ریفت کیا تو اس کا یہ یہ مطلب نہیں کہ جس پانی میں کیلشیم بائی کاربونیٹ ہو سوف ہم نے اسی ابالنا ہے جس پانی میں میگنیشن بائی کاربونیٹ ہو اس کے بھی ہم مبالیں گے تو تو بھی یہی ریاکشن آئے گا تو یہ ایکویشن آپ نے بہت اچھی طرح سی لکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجائے کیونکہ جو اس کی نیکسٹ ایکویشن ہے تھوڑی سی اس کی مشکل نہ پہلے یہ لکھ کے اچھی طرح سے ان کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ کا نیکس ٹاپک یہ پرمنٹ جو وارٹر ہے اس کی اس کی ریمووبل کا ہوگا لیکن آپ نے بہت اللہ بھی اس کو نیٹ نہیں لکھنا اس کے جب بیک ایکسرسائز آئے گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ نے اس کو ایسے رف کاپی پر لکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے شکریہ